شریف لکشمی ہسپٹل فور وومن اینڈ چیلڈرن جہاں ماں اور بچے کا ایک فیملی کی طرح خیال رکھا جاتا ہے نورمل تیلیوری صرف پندرہ ہزار میں آپریشن صرف تیس ہزار میں ایج ڈی لیپرسکوپک ٹیوبکٹومی صرف پچیس ہزار میں جدی تکنالوجی وہ انفرسٹرکچر سے لیس موجلور آپریشن تیٹر ماہر گینکولیجسٹ دکٹر دپکا ایم جی کی نگرادی میں آپریشن سری لکشمی ہسپٹل فور وومن اینڈ چیلڈرن پیلر نمبر ون ٹیپل فائی چھتنے پوری ہیدر آباد اپوائنمنٹ کے لیے کال کریں دیبل نائن فائن نائن ثری سیون ایت ٹیپل فائی ایت ٹیپل فائی خطا لکشمی روالن اس سلوک پیسی موسیقی 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 آپ کی عمر کتنی ہے؟ 52 سال، 52 سال، 52 سال، آپ کو چلنے میں کوئی دشواری ہوگا آپ جانتے ہیں؟ آپ آئے کس لیے ہیدر آبار؟ عشق حسین میں آزاد عریقے لیے آئے مولا کا بلاوہ آئے بھائی صاحب کا آٹھ سال سے ان کا ارادہ تھا پیدل چلنے کا وہ موقع نہیں ملا اس کے لیے وہ نہیں ہے اس بار مرتبہ مولا نے لبے کیا تو ادھر تک پانچ پچپن کلومیٹر پیدل اٹھرہ دن میں پورا کمپلیٹ کے دن میں انہوں کا سفر ہے یہ ان کو دیکھ کر انہوں کو بھی دل میں ایک عشق پیدا ہوا کہ ہم بھی چل کر پیدل ہیدر آبار جائیں تو ان کا سفر کل مکمل ہوگا تو یہ دونوں بھی بینگوٹس آئے ہیں تخریہ انہوں 570 کلومیٹر کا فاصلہ رہا تو آپ ان سے مجید پوچھئے کہ راستے میں کئیسا رہا کیا رہا ان کے لیے آپ کا بھائی ہیدر آبار امام سجاد علیہ السلام کو زنجیروں سے جگڑے ہوئے اسیر کر کے اعلی نبی کا شہر پیدا ہے شہر پھرائے گئے لوگ ان پر آگ گرم پانی پھتر پھیکا کرتے تھے ان حالتوں میں بی بیوں نے امام کا جہلوم منایا ان بی بیوں کی یاد میں خیدیوں کی یاد میں ہمیں پیدل سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں میں کرناٹکہ کے تمام منجومنوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام شیعہ نے حیدر کررار کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے انشاءاللہ اگلے برس جو سفر عشق ہے نجف تکربلا اس میں جانا نصیب ہو بس ہم گنگلور سے حیدرباد آئے ہیں امام حسین کا چلیو منانے کے لیے بس کربلا سے کوفہ کوفے سے شام بس یہی منظر ہم تصور کرتے ہوئے اس حیدرباد کا سفر طے کیا ہیں اور میں سب سے پہلے سب شکر گزار ہوں ہمارے کرناٹکہ کے ان جمنوں کا جو ہمارے اس پیدل سفر میں انہوں نے ہمارے تہ دل سے ساتھ دیا ہے بس والسلام یا علی مدر اور مومینین علی پور کا خاص طور انہوں نے بہت سے بہت ہم لوگوں کو سپورٹ کیا اور مومینین ہیدرباد اور ایم ایم رضا بھائی انہوں نے ہم لوگوں کا حوصلہ بلند گیا اور سلمان بھائی یہ لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی ہمت اور حوصلہ کی وجہ سے ہم لوگ یہ سفر مکمل کے ہم شکر گزار ہیں میڈیا والوں کا علی چھانلوں کا ساری عوام علی پور کا اور سارے مومینین کا شکر گزارتے ہوئے ہم یہاں تک پوچھیں ناظرین سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو ہیں صاحب زوار جناب علی طاہر صاحب ہیں باون سال ان کی عمر ہے بے شک عشق حسین نے ان کو ان کی دل میں حرارت پیدا کی کہ عربین بنانے کیلئے ہیدرباد کا انہوں نے ارادہ کیا تھا تو تقریباً جو بتا رہے تھے واجد علی آٹھ سال سے ان کا ارادہ تھا تو اس بار وہ ارادہ پورا مکمل رہا جب وہ نکل رہے تھے تو لوگوں میں یقین نہیں ہو رہا تھا ساڑھے پانسو کلومیٹر کا راستہ بارش گرمی ہوا سردی ہر چیز کو تے کر کے جائیں گے کی نہیں جائیں گے لوگوں میں یقین نہیں تھا لیکن مولا کا اچھ ہو اور مکمل نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا تو یہ حساب سے انہوں نے آج ان کا سفر مکمل تے کیا ہے روزانہ ہماری فون میں بات ہو رہی تھی تو یہ بتا رہے تھے کہ دن میں پچیس سے تیس میمبر چلتے رہے جہاں جہاں پر ان کو تھوڑا تھکن ہوتی تھی وہاں پر آرام کرتے تھے تو پیدل یہ اکیلے چل کر رہا ہے ساتھ میں ان کے واجد علی صاحب اور شائز ان کے فرزن دونوں مل کر یہاں تک ان کے ہمراہ رہے پیٹرولنگ کیا ساتھ میں ایک آر بھی تھی ساتھ میں ان کو تھوڑا کبھی سدھارنے کے لیے کے دیکھے لیے الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ سفر اچھے سے تیہ ہوا بڑے مومن ہیں اور دل کے بڑے اچھے انسان ہیں ابھی تک ان کی جتنے بھی کارنامیں انوکھیں ہیں ابھی انہوں نے ایک شٹریک کریٹ کیا ہے ساڑھے پانچ سو جو کلومیٹر ہوتا ہے کوئی معمول ہی نہیں ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ علی پور کی تاریخ میں انہوں نے اس سفر کو تیہ کیا ہے تو یہ علی پور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھے ساڑھے پانچ سو مو سے بول دینا آسان ہے جب ہم کبھی کار میں بھی سفر کرتے ہیں تو تھکن ہو جاتی ہے وہ بھی پیدل کا سفر کر یہاں تکانا تو کوئی معاملی بات نہیں ہے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ رہا ماشاءاللہ سے الحمدللہ انہوں نے اس کو تیہ کیا بڑے مومن صفت انسان ہیں تقریباً اٹھارہ دن لگا ان کو اس سفر کو تیہ کرنے کے لیے آجاں پر پانچ سوال